اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکسیجن سینسر کا ٹاپک چل رہا تھا اس کی کافی لمبا ٹاپک ہے دو تین ویڈیو میں امید ہے یہ کور ہو جائے گا پچھلی ویڈیو میں کچھ ڈیٹیل میں نے آپ کو پروائیڈ کی تھی اس میں ایک چیز بتانی تھی کہ جو وائیڈ بینڈ اکسیجن سینسر ہے اس کے کنیکٹر کے اندر ایک ریزسٹر لگا ہوتا ہے جس کو ٹریمنگ ریزسٹر کہتے ہیں یہ کس پرپس کے لیے ہے ٹریمنگ ریزسٹر جو ہے یہ دو ریزسٹر پیرر میں لگی ہوتی ہیں ایک جو ہے وہ ای سی ایم کے اندر سرکٹ میں لگی ہوتی ہے والٹیج کو لیمٹ میں لانے کے لیے اور دوسری ریزسٹر جو ہے وہ جو وائیڈ بینڈ سینسر ہے اس سینسر کے ایکوریسی کیا ایکوریسی ہے یعنی اس نے فنکشن کرنے کے لیے جو بیسٹ اس کی ایکوریٹ اوم ہوں گے اس اوم کے اوپر وہ ریزسٹر منفیکچر نے جو ہے وہ فکس کرنی ہے اس کی ڈیفرنٹ ویلیو ہیں تیس اوم سے لے کے یہ پندرہ کے تاک ریزسٹر آتی ہیں تو مختلف سینسر ہیں وائیڈ بینڈ کے مختلف منفیکچر ہیں تو ہر منفیکچر کا جو ہے وہ اس کی جو ٹریمنگ ریزسٹر ہوگی اس کی اپنی ویلیو ہوگی اور جب بھی آپ نے اس سینسر کو ریپلیس کرنا ہے ڈیو ٹو بیڈ سینسر تو آپ نے وہی سینسر لگانا ہے جس کی وہ ٹریمنگ ریزسٹر کی ویلیو وہ سیم ہو ٹھیک ہے کچھ پلاس مائنس اس میں فارق ہوتا ہے بالکل ایکزیکٹلی سیم تو نہیں ہوتی لیکن آپ نے اس جو سپیسیفک رینج ہے اس کے رینج کے اندر آپ ریزسٹر لگائیں گے تو سینسر پھر کام کرے گا ادروائز سینسر جو ہے وہ اپنا فنکشن پراپر نہیں کر پائے گا اور فیول کنزپشن میں جو ہے وہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا ٹھیک ہے جی مجھے دے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ